سرکارے دو جہان کا بیمار لکھ دیا دیکھا میرا جنون تو واہ سبحان اللہ سبحان اللہ آیا تا ایک حکیم میری نبز دیکھنے نسخے میں مصطفیٰ کا ہی دیدار سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ کیا کہہ رہے ہیں آیا تا ایک حکیم میری نبز دیکھنے نسخے میں مصطفیٰ کا ہی دیدار لکھ دیا ہم اور آپ صدی کے اکبر کونفرنس میں بیٹھے ہیں ظلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا سبحان اللہ واہ واہ سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا قابل رشق ہے صدیق وہ تیرا آسو غار میں آقا کے چہرے پر جو ٹپکا ہوگا برادر محترم اب آئیے بلاتا خیر شاعر بادب شہنشاہ ترنم اندلب گلشن رسالت جناب محترم حضرت اللہ معلولانا عاشر سمسی صاحب کا استقبال خیر مقدم پورا زندہ دلی کے ساتھ کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء احل سنت مسلک اعلیٰ حضرت صدیق اکبر کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رشق و الفن کا یہ میار کوئی دیکھے تو اب ایسے قرنی کا ذرا پیار کوئی دیکھے تو پھر دنیا میں کہیں پھٹکنے کی ضرورت کیا ہے سیرت سکت ابرار کوئی دیکھے درود پاک پر اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شہری سفر چار مسرے شروع کرتا ہوں سماعت فرمائیں ایک مسرہ غزل کا تھا غیر ممکن ہے کسی اور کے شانے لگ جائیں چار مسرے ہم نے کہے دعاوں کے ساتھ سماعت فرمائیں رحمت و نور میں ہم لوگو نہ آنے لگ جائیں چاشنے سرکار دو عالم جو منانے لگ جائیں جشنے سرکار دو عالم جو منانے لگ جائیں رحمت و نور میں ہم لوگو نہ آنے لگ جائیں اید میلا دی پہ گھر گھر کو سجا دو ایسے سمال اللہ سمال اللہ یہ بھی جادی پہ گھر گھر کو سجا دو ایسے بدقیدوں کے ذراہوں سمال اللہ سمال اللہ سمال اللہ سمال اللہ سمارے تکبیر نارے رسالت علمائے حلی سنان مسلح علا حضرات جشن صدیق اکبر کانفرنس نارے تکبیر نارے رسالت سمال اللہ سمال اللہ بہت 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 شبریہ کہ آپ لوگ دعاوں سے نوازا اور یہ چار مصر اور پڑھتا ہوں اور مائے کرام کے دعائیں چاہتا ہوں کہ دل کو میرے اسی دن قرار آئے گا دل کو میرے اسی دن قرار آئے گا دل کو میرے اسی دن قرار آئے گا جب نبی کا مقادس دیار آئے گا سمال اللہ سمال اللہ کیا کہنے سمال اللہ سمال اللہ سمال اللہ وہ میرے اسی دن قرار آئے گا سمال اللہ سمال اللہ کہتے ہیں لوگ مرنے کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے لیکن میں مرنے کی تمنہ کرتا ہوں ایک شاعر کا احنا خیال ہوتا ہے دعاوں کے ساتھ سماتھ پرمالیں کیوں نہ مرنے کی خواہ ہشک کروں دوستو کیوں نہ مرنے کی خواہ ہشک کروں دوستو قبر میں جب کے جانے بہارہ آئے گا سمال اللہ سمال اللہ نعرے تقویم نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ اللہ حضرت صدیقِ اکبر کونفرنس نعرے تقویم آرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ مرے اسی دن قرار آئے گا اور چونکہ یہ صدیقِ اکبر کونفرنس ہے تو اس بار گاہ تک پہنچتا ہوں کو شیر کہہ کر لائے تھے دعاوں کے ساتھ سماتھ پرمالیں پھلے چار میں سے پڑھتا ہوں پھر مرکوت پڑھتا ہوں دعاوں کے ساتھ سماتھ پرمالیں ایک بار درودی پاکت میں اللہ مسلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ صلو علیہ السلام صلو علیہ السلام صلو علیہ السلام پڑھ رہا ہوں میں قصیدہ عظمت صدیق کا پھر رہا ہوں میں قصیدہ عظمت صدیق کا فائز چاری ہو رہا ہے حضرت صدیق کا صلو علیہ السلام سلو علیہ السلام سلو علیہ السلام حضرت صدیق کا فائز جاری ہو رہا ہے حضرت صدیق کا اور یہ عقیدہ کا شیر دعا سماتھ مالے کہ وہ علیہ مرتضا کا ہو نہیں سکتا کبھی علیہ مرتضا کا ہو نہیں سکتا کبھی جو بشر قائل نہیں ہے نسبت صدیق کا جو بشر سماتھ مالے سماتھ مالے جو بشر قائل نسبت صدیق کا اور مطلع حضرت دعا سماتھ مالے من سبو جاؤ حشم سر کی نحاجت کی من سبو جاؤ حشم سر کی نحاجت کی ہے ایسی بو بگر نے آقا سے محبت کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان محبت کی ہے دعوت فکر عمل دیتی ہے تاریخ ہمیں دعوت فکر عمل دیتی ہے تاریخ ہمیں دوست کی دوستوں نے کس طرح آنت کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محبت محبت سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت صدیق اکبر کانفرنس نعرے تکبیر سبحان میں حاضر کرتا ہوں دو آنکھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں مہتم سیدہ اصاب دینہ صاحب کی باتشیف لائے ہیں سیدہ رسولانیہ صاحب میں حاضر کرتا ہوں دو آنکھ ساتھ سمات فرمالے اس کے عظمات کو زمانہ آئے کرے کیوں نہ سلام جس نے آقا کی رفاقت میں امامت کی ہے جس نے آقا کی رفاقت میں امامت کی ہے رب کی سرکار میں ہو جائے عقیدت مقبول رب کی سرکار میں ہو جائے عقیدت مقبول منقبت کہنے کی قاسم نے جسارت کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ منقبت کہنے کی قاسم نے جسارت کی ہے مقبول مقبول امامت بجائے اماما بجائے